اسلام ایکمم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گا اور اپنے برس کا بہت اچھا تقیقے سے خیال رکھ رہی ہوں گے تو جس سے آپ نے تمنیل دیکھا ہے کہ پنچ کے بارے میں ون ٹوال معلومات یعنی حلیف سے لے کے اے تک اور اے سے لے کے زیت تک ون ٹوال انفرمیشن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اب بھی شروع کرتے ہیں کومن چیزوں سے جو نارمل جس سے آپ آغاز کرتے ہیں ایک نیا فینسی ہے جس سے آغاز کرتا ہے تو میل فی میل کی پچان میں بتا دیتا ہوں کہ میل فی میل کی پچان کیا ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ایک میل ہے بلیک کے چیکس کو بولتے ہیں یہ ایک میل ہے اس کی اگر یہ چسٹ والا ایریہ ہوتا ہے اس طرح ایک بلیک کلر کی لائن لگتے ہوتی ہے جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی میں کیمرے کی نزدیک بھی کر دیتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ ایک میل ہے اس کی ایڈنٹیفائی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو نا یہ ایک بلیک کلر کی لائن ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اس کی ایک اور ایڈنٹیفائی ہوتی ہے اس کی جو چونچ ہوتی ہے اس کی چونچ ریڈ کلر کی ہوتی ہے جبکہ یہ فیمیل ہے تو آپ کو اس کی چونچ نظر آ رہی ہوگی یہ پنکش کلر کی اورنج پنکش کلر کی اس کی چونچ ہوتی ہے یعنی یہ ریڈ ہے اور یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا فیمل کی جو چست ہوتی ہے یہ فیمل ہے میرے ہاتھ میں یہ بھی ساتھ پکڑی بھی ہے تو اس کی جو چست ہوتی ہے یہ بالکل پلین آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ میل فیمل کا فرق آپ کے سامنے ہے اس کی چست پر یہ بلیک لائن نہیں ہے اس کی چست پر بلیک لائن ہے اس کی اورنج ہے اور اس کی اورنج ہے اور اس کی ریڈ ہے چونچ تو میں ان کو بھی ریلیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں کے حضاد اب پہلے آتے ہیں بریڈن کے بارے میں کہ یہ بریڈ کتنا کرتی ہے سب سے جو مین چیز ہوتی ہے نیو فینسر سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں جو نئے شوک رکھتے ہیں ایک ایک دو دو جوڑے تین تین جوڑے آپ نے جس طرح پانچ جوڑے کسی نے رکھیں کسی نے تین جوڑے تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے بریڈ کتنا آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا پرندہ ہے اگر اس کی تمپریشن منٹین کی جائے گرمی اور سردی کا تمپریشن یعنی آپ نے منٹین کیا ہوا ہے تو یہ بارہ مہینے بریڈ کر سکتی ہے تو اب یہ بات کریں آگے کہ فنچ کی بریڈنگ جو ہے نا سرکل کے ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیرنگ کرنے میں ایک میل فیمیل آپ اگر ایک کیج میں چھوڑتے ہیں یا کالونی میں چھڑتے ہیں تو صرف ایک یا دو دن میں بھی دو گھنٹے میں ان کی پیرنگ ہو جاتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں لاو برڈ اسٹریلین دو یا کسی اور پرندے کی طرح کا کہا چھمائی دو دو میں تین تین مہینے دو گھنٹے میں پیرنگ ہو جاتی ہے زیادہ زیادہ ایک دن میں ان کی پیرنگ ہو جاتی ہےin بھر ہم اہم اگر پیرنگ ہونے کے بعد پانچ سے چھ دن کے بعد ان کیه لیں سٹارٹ ہو جاتا ہے اب انڈوں کو انکبیٹ کتنے دن کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاو کہ یہ ڈوپرنوں کو انکبیٹ جو انا یہon 13 سے15 دن کا انکبیٹری کا سسٹیم ہوتا ہے ٹھیک ہے پندرہ سے تیرہ دن میں یہ جانا انڈوں سے بچے باہر آ جاتے ہیں اب کچھ پرندے ہوتے ہیں وہ تیرہ دن میں بھی انٹویٹ کر لیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں پندرہ دن کے بعد اب یہ سیلف کتنے دنوں میں ہوتے ہیں چکس انڈے سے نکلنے کے بعد کتنے دن میں یہ سیلف ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ انڈے سے نکلنے کے پندرہ دن بعد یہ جو باکس کے اندر اگر انڈا پڑا ہے انڈے سے نکلنے کے پندرہ دن بعد یہ فلائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کا بچہ ٹھیک ہے زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے صرف 15 دن میں یہ باہر آجاتا ہے اب سیلف ہونے میں کتنا دیر لگتا ہے زیادہ سی بات ہے وہ پر تو اس کے آگے فلائی بھی کر رہا ہے چونج اس کی بلیک ہوتی ہے جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کی چونج بلیک ہوتی ہے اس کی ایڈینٹیفائی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بلیک چونج ہوتی ہے فل بلیک اب وہ سیلف کتنے دنوں میں ہوتا ہے کچھ پرندے ہوتے ہیں دو تین دن میں سیلف ہو جاتے ہیں وہ جب نیچے آجاتا ہے باکس سے باہر آجاتا ہے تو ایک دو دن تین دن تک اس کے جو مدرز فدرز ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں تو اس کو فیڈ کراتے ہیں تو یہ کل پروسیجر جو میری نظر میں دیکھا جائے تو تیس سے پینتیس دن کا یہ سارا پروسیجر ہے پیر بننے سے لے کے انڈے سے بچہ نکلنے تک بچہ سیلف ہونے تک ٹوٹل تیس سے پینتیس دن کا پروسیجر ہے ویڈیو تو اور اسی لمبی ہو جائے گی لیکن اس ویڈیو میں آپ کو فنج کے بارے میں ون ٹوال ایک سے ایک بڑھ کر انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اب اس کی لائف کیا ہے ٹھیک ہے سرکل لائف کا کیا ہے لائف اس کی ٹوٹل کتنی ہوتی ہے تو وائلڈ میں ان کی جو ٹوٹل لائف ہے وہ چھ سال ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی باہر پاڑوں میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں ٹھیک ہے پیرو جہاں پہ رہتی ہے چڑیا ٹھیک ہے پنج جہاں پہ رہتی ہے تو وہاں پہ اس کی جو ٹوٹل لائف ہوتی ہے چھ سال ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کی لائف کے ساتھ بہت سارے مشکلات کا سامنا کوئی بھی بڑے پرندے جس طرح کوا چیل وغیرہ جتنے بھی وہ ہے پرندے یا وائلڈ وہ سارے ان کو جاپٹھا مار کے کھا جاتے ہیں آرام سے تو ان کی زنگی کے ساتھ کافی ساری جو نے یہ کمپرومائز کر کے اور اپنی بریڈنگ سرکل اور یہ وہ تو اس لئے چھ سال ہے لیکن جب ہمارے پاس کیج میں یہ آ جاتے ہیں اس طرح یہ کالونی میں تو ان کی لائف سرکل بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے کم نہیں ہوتی بڑھ جاتی ہے کہ صرف ہنڈے اور بریڈنگ اور بس اور کچھ نہیں ہوتا فیڈ ان کو ہم تیار لا کے دے دیتے ہیں سارا کچھ تو کیجمے اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ تقریباً آٹھ سال تک چلی جاتی ہے ہاں لیکن آٹھ grandmother ہی جوتی ہے لیکن آٹھ سال ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بلکل آٹھ سال تک ایک ہی پرندہ چلیں اس کی بلڈ لائن اس لائن ویگ ہوتی ہے تو تمہار اللہ آپ تقریباً 2 ساال می ڈیڑھ سال میں آپ لازمی اس کی جو بلڈ لائن ہے وہ چینڈ کریں نئے پرندے لائیں‏ نئی 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 مترحان لائیں نئے نئے ڈی آج دیں کہ یہ کھاتی کیا ہے ٹھیک ہے کون سے سیٹ باجرہ کھاتی ہے کنگنی کھاتی ہے کیا چیز کھاتی ہے تو یہ صرف اور صرف یہ باریک کنگنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ باریک کنگنی ہے ٹھیک ہے دیسی کنگنی جس کو بولا جاتا ہے تو یہ صرف اور صرف دیسی کنگنی کھاتی ہے لال کنگنی باجرہ کافی سارے سبسکرائبر ہوتے ہیں یا نئے برڈ لور ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو باجرہ دیا جا سکتا ہے کچھ لال کنگنی دے رہتے ہیں کچھ گول کنگنی تو صرف اور صرف یہ دیسی کنگنی یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں دیسی کنگنی باریک کنگنی اس کو دی جاتی ہے اور بڑے شوک سے گاتی ہے اس کے علاوہ بات کی جائے اس کے بعد ہم بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا ٹوٹل وزن جو ہوتا ہے صرف اور صرف بارہ گرام بارہ گرام یعنی چھوٹی سی سپیرو اچھا اس کے پرائیس کے بارے میں بات کی جائے تو ابھی فیلال اس کی ریڈ جائے نا اسلامباد پنڈی کراچی لاؤر بارہ سو سے پندرہ سو تک چل رہا ہے ٹھیک ہے پورے پاکستان میں بارہ سو سے پندرہ سو پچھلے سال 600 تک پیر کا ریڈ تھا لیکن اس سال بارہ سو پندرہ سو یہ ریڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے کلرز کی بات کی جائے تو کلرز میں اس میں وائیڈ بلیک اورنج اورنچ چسٹیڈ بلیک چسٹڈ اورنچ چک کافی ساری اس میں موٹیشنز ہے موٹیشنز کے بارے میں ہم کسی دن پھر ویڈیو بنائیں گے جس میں پروپر میں باب کو بتاؤں گا اس میں پائیڈ وی ہے وی پائیڈ سارا کچھ یہ نہیں ہے اچھی اچھی اس میں جو نا نسلیں ہیں ٹھیک ہے خوبصورتی ہے چھوٹا سا پرندہ ہے پور خوبصورت ہے تو اس کے علاوہ آپ آگے چلتے ہیں بھئی نیسٹنگ کے بارے میں اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ نیسٹنگ کیا پسند کرتی ہے کس چیز میں بریڈ لینا پسند کرتی ہے تہلی بات تو یہ ہے کہ باکس اور مٹکی میں ہم کلیر کر لیتے ہیں کہ اس میں کس چیز کو یہ زیادہ پریفر کرتی ہے فنچ ایک ایسا پرندہ ہے کہ یہ کہیں پہ بھی بریڈ کر دیں زمین پہ مٹکی ڈکن پہ یا کہیں پہ بھی آپ اس کو کہیں سے روک نہیں سکتے اس کو بس صرف نیسٹنگ چاہیے ہوتی ہے نیسٹنگ مٹیریل آپ کالونی میں چھوڑ دو یہ کہیں پہ بھی جالی کے ساتھ لائٹ کے ساتھ کہیں پہ بھی یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو یہ وہاں میں بھی نیسٹنگ کر دیں یہ کیسا پرندہ یہ صرف نیسٹنگ ڈھوٹتی ہے جگہ یہ خود اگر یہ چاہے یہاں پہ بھی یہ نیسٹنگ کر دیں اس کے اندر کر دیں نہیں تو مٹکی ڈکن کوئی کافی سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں بلال بھائی اس کے لئے باکس صحیح رہتا ہے مٹکی صحیح رہتی ہے تو بھائی جو آپ کو پسند ہے جو آپ کی جے بجٹ جو اجازت دیتی ہے وہ چیز لگائیں کوئی شونی ہے ہاں نیسٹنگ کے بارے میں بات کی جائے تو نیسٹنگ میں جو ہے نا آپ ان کو یہ دیکھیں یہ گدہ گاس ہے ٹھیک ہے یہ جو عام فٹ پاتوں پہ لگی ہوتی ہے یہ وہ گاس ہے لیکن اس کو میں چھوٹا چھوٹا کر کے دے رہتا ہوں ایک تو یہ چیز ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو گاس ہے گاس میں اگر ان کی یہ فنچیز اور اسٹریلین کے پار آپ ڈال دیں تو یہ بہت پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیسٹنگ میں میں آپ کو بتاؤں کہ کیا جس طرح میں آپ کو بتاؤں ابھی میرے پاس ناریل کا چلکہ ختم ہو گیا لیکن اس میں یہ ناریل کا چلکہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ناریل کا چلکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ناریل کا چلکہ یہ بہت پسند کرتے ہیں یہ بھی آپ کو مارکیٹ میں ناریل جام بیشا جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو یہ ناریل کا چلکہ مل جاتا ہے تو یہ جانا بہت زبردست اس سے بھی یہ بڑی اچھی نیسٹنگ کر لیتی ہے اور زبردست اس میں وریڈنگ کرتے ہیں اب اس کو ہم واپس لگا دیتے ہیں ناریل کچھلکہ میں پاس ختم ہو گیا تھا تو گرین فوڈ کی بات کی جائے اگر گرین فوڈ اس میں گرین فوڈ میں کیا کیا دیا جا سکتا ہے فنچز کو تو فنچز کو گرین فوڈ میں دنیا پدینہ سلاد کیرہ قدو لوکی اس کے بعد گاجر اس کے بعد فروڈ میں اگر آپ بات کی جائے تو آپ تربوزہ خربوزہ اس کے بعد کافی ساری چیزیں جس میں ویٹیمنز ہوگی منرلز ہوگئے ہیں اس کے بعد جو آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں آپ میتی دے سکتے ہیں اس کو کرش کر کے باریک باریک چھوٹا چھوٹا کارڈ کے دے سکتے ہیں پدینہ دے سکتے ہیں دنیا دے سکتے ہیں سلاد دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ چکندر دے سکتے ہیں چکندر یہ بڑے شوک سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا باریک باریک کارڈ کے دیتے ہیں جو ہے میری جو فنچیز ہے دیکھیں میں نے ابھی بھی بنایا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو یہ قدو ہے اور یہ ساتھ گاجر ہے تو یہ بڑے شوک سے اس کو چھوٹا چھوٹا آپ کاٹ کے دیتے ہیں تو یہ بڑے شوک سے گاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک فوڈ ٹھیک ہے ایک فوڈ کی ویڈیو میرے آلری چینل پر آویلیبل ہے تو آپ ایک فوڈ ان کو دیں ایک فوڈ یہ بڑے شوک سے گاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ صاف فوڈ میں آپ ان کو چاول دے سکتے ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں بھیگی بھی روٹی آپ ان کو دیں ٹھیک ہے کافی سارے جو بڑے بڑے بریڈر ہے فنچ کے تو وہ منع کرتے ہیں کہ نہ دیں میری فنچ روٹی بڑے شوک سے گاتی ہے اگر آپ جو بچی بھی روٹی ہوتی ہے اگر آپ ان کو صبح کے ٹائم بگو کے پانی میں آپ سرف کریں تو بڑے شوک سے گاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ منرلز اور کیلچم کے لیے کیا کیا چیزیں دینی چاہیے تو کیلچم کے لیے جوانا یہ تو کیلچم کے لیے آپ کو ان کو دینا چاہیے کٹل بان فش ٹھیک ہے یہ کٹل بان فش میں نے کافی مقدار میں کالونی میں چھوڑ دیتا ہوں یہ بڑے شوک سے گاتی ہے بڑا جوانا ان کو اچھا لگتا ہے اور اس سے کیلچم اور جوانا ان کے پورے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری جوز ہے یہ کالونی میں فنچ کے لیے بہت ضروری چیز ہے اس کے بعد میں یہ کیلچم بلوک خود بناتا ہوں تو اس میں میں کافی ساری میڈیسنز اس کے بعد کیلچم پروٹین اور کافی ساری چینل پر ویڈیو آویلیبل ہے آپ دیکھ لیچے گا کہ اس میں میں کیا کیا ڈالتا ہوں تو اس کے علاوہ نمک ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ ویٹ کیجئے گا یہ لاوری نمک اور یہ کالا نمک یہ دونوں آپ کی کالونی میں ہونا ضروری ہے اگر آپ نے فنچ کا سیٹ اپ لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور کچھ ضروری باتیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فنچ کا جوانا آپ بلڈ لائن ہر ایک سال بعد آٹھ مہینے بعد دو سال بعد ایک بریڈنگ سیزن جب بھی گزرے تو آپ ان کی جوانا بلڈ لائن چینج کریں کسی کے ساتھ ایک چینج کریں کسی دو سیار کے ساتھ آپ اس کو اپنی فنچ دیں اس سے اتنی پیر آپ اس کے فنچ اس کے لے لیں ٹھیک ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی فنچ کی ون ٹو آل انفارمیشن اگر کچھ رہ گئی ہے تو انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کر لیں گے لیکن جہاں تک ہاں کیلچمز کے کچھ دوائیاں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ ایک ڈاکٹر ہے میرے دوست ہے ٹھیک ہے ان سے میری بات ہوئی ہے تو وہ ویڈیو کیاپسہ اس ویڈیو سے پہلی چڑ جائے یا بعد میں چڑ جائے لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو میں کیلچم دوائیاں ان کے بیماریاں ان کے جو بھی چیزیں ہیں تو بیماریاں ان میں بہت کم ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے فنچز میں نزلہ زکام کانسی یہ چیزیں ان کو ہوتی نہیں ہیں ہاں گرمی ہوتی ہے آئیے سٹروک گرمی کی وجہ سے یہ جانا ایکسپائیڈی آتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص ادھی تنگ میں نے اس میں کوئی ایسی خاص بیماری جانا ابزرب نہیں کی بہت کم بیماروں نے ایلا پرندہ سردی اور گرمی برداشت نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو منٹین کرنا پڑتا ہے ٹمپریچر اور اس کے علاوہ بہت زبردست پرندہ ہے خوبصورت ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت اور مجھے جہاں تک لگتا ہے نیکس دو تین سال میں اس کی ریٹ مزید زیادہ ہوں گے میں یہ بھی کم ہو جائے لیکن مجھے جانا تک اندازہ ہے کیونکہ پچھلے سال چھے سو تے ابھی تک یہ تیرہ سو پندرہ سو پہ جا چکے ہیں اور ڈیمانڈ اس کی بڑھتی جا رہی ہے بریڈ اس کی بہت کام ہے لوگوں پاس لوگوں نے رکاب بہت کام ہے بریڈ آر نیری اور ار کوئی فنچ کے بارے میں آرنا چاہ رہا ہے فنچ لینا چاہ رہا ہے فنچ کا بریڈ سسٹم لگانا چاہ رہا ہے کالونی لگانا چاہ رہا ہے تو یہی آج کی انفارمیشن تھی فنچ کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہر کوئی چیز اس ویڈیو میں رہ گئی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو کور کر لیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے تینکے سو مچ اللہ حافظ